آپ معزز میڈیا کے دوستوں اور عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر حاضر ہونے والے عقیدت مندوں السلام علیکم ہم سب یہاں حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر موجود ہیں اور یہ سلسلہ ان کے بارہ سو نواسی وے عرص کا سلسلہ ہے عقیدت مند بھی آ رہے ہیں ظاہرین بھی آ رہے ہیں ضرورت مند بھی آ رہے ہیں اور حاجت مند بھی آ رہے ہیں یہ ماننا ہے ایک بڑی اکثریت کا کہ بہت سی خدرتی آفات آتی ہیں اور آتے آتے ٹل جاتی ہیں اور یقیناً یہ ایک بزرگوں کی دعاوں کا سلسلہ ہے جس کے حسار میں کراچی بھی ہے اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان بھی ہے ہم سب نے یہی دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قدرتی آفتوں سے بھی محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کو ان آفتوں اور مشکلوں سے بھی محفوظ رکھے بہت ساری دعاوں میں آج بہت دل کے ساتھ یہ دعا کی گئی کہ یا اللہ اب اہلیان کشمیر اور ہمارے کشمیری بہنوں اور بھائیوں کی مشکلات کو بھی تو آسان کر ان کی پریشانیوں کو بھی ختم کر انہیں بھارت کے صفاق حکام اور جو بھارت کی افواج ہیں ان کے ظلم و بربریت سے اب نجات دلا اور انہیں بھی آزادی کا سورج دیکھنا نصیب ہو اس کے بعد میں نے اور میرے ساتھیوں نے یہ دعا بھی کی اور یہ خواہش بھی کی اور میں اس موقع پر اس خواہش اور دعا کے ساتھ یہ تلقین بھی کروں گا کہ آج بل عموم پورے ملک میں ایک یک جھیتی اور اتحاد اور ایک بڑی تحریک کی ضرورت ہے لوگوں کو جوڑنے کی ضرورت ہے تو پھر میں اپنے شہر کراچی جو معیشت کا مرکز اور ترقی کا انجن ہے اسے کیسے بھول سکتا ہوں ہم نے یہ بھی دعا کی اور میں اس موقع پر دعا کے ساتھ ساتھ یہ جو گزشتہ دنوں انتہائی غیر محضبانہ انتہائی نامناسب نازیبہ زبان لہجے اور گفتگو کی گئی ہے غیر محضبانہ لہجے اور زبان میں گفتگو کی گئی ہے یہ بھی پاکستان کے شہری ہیں اور کراچی کے فرزند ہیں ایک سابق میئر کراچی ہے مصطفیٰ کمال اور دوسرے موجودہ میئر کراچی ہیں وسیم اختر میں نے ان دونوں کے لئے بھی دعا کی اور یہاں انہیں بھی یہ تلقین کرتا ہوں کہ ان کی اس لڑائی سے وہ سوچیں کہ کس کو فائدہ ہوگا پہلے بھی کسی تیسرے نے آ کر قبضہ کر لیا پھر کوئی تیسرا آ کر قبضہ کرے گا تو کیا کسی تیسرے کو پھر آ کر قبضہ کرنے کا موقع دے رہے ہیں اپنے ذاتی انا اور اناد کی خاطر ایک ایسی لڑائی مول لے رہے ہیں جس کا کوئی حاصل نہیں جس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے جس کا نتیجہ صرف اور صرف تقسیم در تقسیم اور تقسیم در تقسیم ہے میں تلقین کروں گا کہ اس لڑائی سے گریس کریں اس لب و لہجے سے گریس کریں اس طرح کی غیر محذبانہ گفتگو سے گریس کریں یہ ہماری تہذیب نہیں ہے یہ متحدہ قومی مومنٹ کا کلچر نہیں ہے مہاجروں مظلوموں اور سندھ کے شہروں میں رہنے والوں کی اور پھر یہ جو ہم جس ہستی کے مزار کے زیر سایہ کھڑے ہیں انہوں نے تو ہمیشہ محبت اور امن اور بھائی چارے کا درس دیا تو میں بھی اپنے ان بھائیوں کو محبت امن اور بھائی چارے کا درس دوں گا سب کو جوڑنے کا اور ملانے کا درس دوں گا دلوں سے قدورتیں ختم کرنے کا درس دوں گا تو میرے خیال میں میں بھی یہی درس دوں گا اور مجھے یقین ہے کہ آج اس بابرکت اور پروکار موقع پر اور جو دعائیں ہو رہی ہیں اس کے اثرات ایسے ہوں کہ پورا کراچی بھی بالخصوص اور پورا ملک بھی بالعموم اللہ تعالیٰ کے سائے آفیت میں آئے اور ہم سب کو ملا سکیں اور جوڑ سکیں بہت شکریہ کوئی ہم یہ بتائیے کہ آپ نے بہت ساری دعائیں کی مصطفہ کمال کے لیے بھی کی اور عوضی مختر کے لیے بھی کی کہ آپ نے عزاب بھائی کے لیے دعائی کی اور سیکنڈ لیے کہ مختلف دھڑوں میں اجتہاد ہو جائیں اور مابس کی جائے ہو جائیں اور کورسی پولیٹک میں ہر چیز ملکن ہے سب لوگوں کو جو ہے وہ معافی مل جاتی ہے ملے سے وہ طالبان کے لیڈرز ہی اس حوالے سے کوئی دعا کی آپ سے دیکھیں ہم نے اپنا بہت ترون یوم آزادی منایا یہ اگست ہی کا مہینہ ہے چودہ اگست ابھی گزری ہے اور میرے بھائی چودہ اگست کے کچھ دنوں کے بعد ہی بائیس اگست بھی گزری تھی نا بھائی تو میں بائیس اگست کو بھی تو نہیں بھلا سکتا جس کی وجہ سے پھر مجھے تئیس اگست کرنی پڑی تھی تو میں تو بائیس اگست کو بھی جو فہوش سنگین غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان غلطیوں سے بھی ہمیں گریز کرنے کی توفیق دے ہمیں ہمارے آباؤ اجداد کی قربانیوں کا جنہوں نے لاکھوں جانوں کا نظرانہ دے کہ یہ ملک بنایا اس کا ہر حال میں پاس کرنے کی توفیق دے میں نے یہ دعائیں کی ہیں اور یہ دعائیں میں ہمیشہ کروں گا اور جس طرح ہم تئیس اگست کو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے آئین پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے اور جب بھی ملک پر کوئی برا وقت آئے تو میری یہی دعائی ہے کہ ہر پاکستانی اسی طرح جس طرح ہم تئیس اگست کو کھڑے ہوئے تھے ہر پاکستانی بھی پاکستان آئین پاکستان اور ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں میں نے یہ دعا کی کہ جو چوراسی میں یہ نظریاتی امکیم قائم ہوئی تھی اور بیلوس خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر ہم نے عوام کے بنیادی مسائل حل کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا اللہ تعالیٰ وہی جذبہ ہم میں دوبارہ ہو جا کر جو سپیرٹ قیام پاکستان کی تھی جو عیسار و خربانی کا جذبہ وہی جذبہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر دوبارہ اجاگر کرے قائم ہو اور تئیس اگس کو جس جذبے کے تحت میں نے امکیم متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کو بچانے کے لیے تقسیم سے بچانے بکرنے سے بچانے کے لیے جو میں نے اقدام کیا تھا اللہ تعالیٰ میرے ساتھیوں کو بھی یہ سمجھ دے کہ میرا وہ اقدام ان کے بھلے کے لیے بھی تھا سب کی بہتری کے لیے تھا ملک کی بہتری کے لیے تھا تو وہ میرے اس اقدام کی اہمیت کو سمجھ کے اس کے بعد جو غلطیاں ہوئی ہیں اس سے گریز کریں اور اس کا اضالہ کریں میں نے یہ دعا دیا آج تئیس اگس تھے تئیس اگس کو ہی میں نے کیا تھا آپ نے سوال سے ہی پوچھ گیا کبھل بہت بڑی بڑی کیمپینز کل رہی ہیں ایفیکٹیو ہو یا نہ ہو اور آگے جو ہے پی ٹی آئے لگ رہے ہیں کہ جو ایمٹیو میں دیفیجنز ہیں تو سب سے زیادہ تعلق پسری پی ٹی آئے ہو سکتی ہے تو اس حوالے سے آپ کا کیا نالک ہوگا ہے؟ لیکن میں نے یہ جو بھی تلقین کی سابق میر اور موجودہ میر کو میں نے اسی لئے کی کہ کوئی اور قبضہ نہ کرے کسی تیسرے کو فائدہ نہ ہو کیونکہ ان دونوں کی توجہ موجودہ میر کی تو خاص طور پر اور سابق میر کی بھی کراچی اور کراچی والوں پر توجہ ہونی چاہیے نہ کہ وہ ایسی باتیں کریں جس سے پورے پاکستان کی توجہ ان دونوں کی طرف چلی جائے یہ نہیں ہونا چاہیے کراچی اور اہلیان کراچی یہاں جو ابتلاہ ہوئی جو مسائب اور مشکلات آئیں برسات کی وجہ سے تو ہمیں کراچی اور اہلیان کراچی پر توجہ دینا ہے بہت شکریہ